موسیقی کیس کے ہر پہلو سے تفتیش کر رہی ہیں ملزبان کو جلد کے ایفرے کردار تک پہنچائیں گے گتاہی کرنے والے اہلکاروں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا موسیقی سیاسی رہنماؤں کی ورسہ سے تازد کے لیے فرشتہ کے گھر آمد شہری رحمان بولی ہم سیاست چنکانے نہیں آئے فرشتہ کے لیے انصاف مانگنے آئے ہیں اہلکاروں کو معطل کرنا کافی نہیں جیل بھیجا جائے سیرا جلدہ کا کہنا تھا کہ بچوں سے زیادتی اور قتل حکومت اور معاشرے کی ناکا بھی ہیں ملزبان کو گرفتار کر کے سرعام بھاسی دی جائے لاہور میں بھرے بھازار سے بچی کا اقوان شاید باق سے تین سالہ حبا چنچ کو نابلوم شخص لے کر فرار حبا رات دس بجے اپنے چار سالہ بھائی کے ہمرا چیز لینے نکری ملزم نے بچے کے ہاتھ سے چھڑایا اور ساتھ لے کر چلتا برا بچے کے اخواقی سیسٹیو وی فوٹیج نائچیٹی نیوز نے حاصل کر لی ایک اور بنت حبا تحضاب گردی کا شکار دو سال ہو گائے انصاف نہ ملا منڈی باہودین کی بائیس سالہ ماریا جالی پیر کے ہاتھوں تحضاب گردی کا نشانہ بنی پولیس نے کوئی ایکشن نہ لیا سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تو ترجمان وزیرالہ شہباز گل دادرسی کے لئے پہنچ گائے پولیس کی پھرتیاں کاربائی کرتے ہوئے جالی پی کو گرفتار کر لیا نائچی سبزی بندی میدانے زنگ بن گئی دو گروپوں میں تصادم کے بعد گولیاں چل گئی ایک شک جاب حق چار زخمی مشتیل افراد کی ہنگام آرائی پولیس مخبر مہنچی تو بطراؤں شروع کر دیا کشیدی کے باعث منڈی میں تجارتی سرگرمیاں مہتل سپر ہائیوے بند ہونے سے گاڑیوں کے قطارے لگی رہی رینجرز نے صورتحال کیل رول کی دو افراد زیر حراسلت سیل ٹیکس کیر کوئی لائیبیٹی کسی کی ہے تو وہ بھی دو پرسنٹ دے کے اپنی پاس لائیبیٹی کلر کر سکتا ہے جولائے ون کے بعد ہم کی ان تین لاکھ اکتالیس ہزار انڈسٹر کنزیومر کے کوئی ریسٹریشن کرانے کے لیے خانون سازی بھی کریں گے اور اپنے ایکشن بھی لیں گے سیلز ٹیکس نادہ ہندگان کے لئے حکومت کی بڑی آفر تیز جون تک دو فیصد دو سارے خاتے کلیر کراؤ بڑھنا سخت ایکشن ہوگا چیئرمن ایف بی آر کی پریس کانفرنس بجلی اور گیس کی خپت کی بنیاد پر ٹیکس وصولی کا سسٹم لانے کا اعلان شبر زیدی بولے پہلے سنتی اور پھر کمورشل کنزیومرز کو دائرے میں لائے جائے گا مزید کہا کہ اکاؤنٹ منجمت کرنے کے لیے ایک دن کے نوٹس کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی ناوچیچی نیوز کی بائیکارڈ ڈالر مہین کے اثرات سامنے آنے لگے انٹرپینگ میں ڈالر کی قیمت میں 42 بیسے کمی 151 روپے 50 بیسے پر ٹریڈ ہونے لگا 50 بیسے سستہ ادھر سٹاک پاکیٹ میں بھی کارباری ہفتے کے تیسری روز تیزی آگئی ہنجٹ انڈیس 12 سوزی زائیڈ وانڈ سے اضافے کے ساتھ 34,600 کی سطح پور کر گیا ڈالر کیوں مہنگا ہوا 92 نیوز نے پتا لگا لیا ڈالر کی سمگلنگ میں ملوث گینگ بینقاب کراچی کے آٹھ کرنسی ڈیلرز اور کچھ کسٹم افسران غیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ میں ملوث نکلے حساس ادار نے بفاقی وزارت داخلہ شیف کلیکٹر سے کسٹم اور ڈائریکٹر ایف آئیے سے سمگلرز اور ساہولتکاروں کے خلاف کاربائی کی سفارش کر دی لاہور ہائی کوٹ نے حمزہ شہواز کی عبوری زبانت میں 28 بیت تک توصیل کر دی حمزہ شہواز کی اکاؤنٹ سے 500 ملین کی مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئیں اگر گرفتار نہ کیا کیا تو خدشہ ہے ملک سے فرار ہو جائیں گے نیر پروسیکیوٹر کا موقف میڈیا گفتگو میں لیگی رہنمہ بولے روپیہ ایشیا ریجن میں سب سے نیچے گر گیا نہ اہل حکمران کچھ نہ کر سکے حکمرانوں کی کشتی بیچ سمندر ہچکوں نے کھا رہی ہے نیب کورٹ اسلامباد میں جوالی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت ملزمان خرشید انبر جمالی سیدارف اور سیداصف عدالت میں پیش عدالت ملزمان کو پچیس سوائے تک رہداری ریمان پر نیب امکام کے حوالے کیا عدالت کا ملزمان کو آئندہ سماعت تک اسلامباد نیب عدالت میں پیش کرنے کا ہوگی پنجاب حکومت کا غریب دوست اقدام وزیرالہ پنجاب نے ریلوی سیشن لاہور کے پاس قائم پناہ گاہ کا بازات اختتہ کر دیا بولے پناہ گاہوں کی تعبیر ہمارہ بیشن بن چکا ہے ہر صورت مکمل کریں گے کھلے آسمان تلے سونے والے ہر شہری کو چھتی مولانا فضل الرحمان قائد کے بعد آپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کہتے ہیں اے پی سی میں مشاورت سے آئندہ کی حکمت عملی پر تیہ کریں گے مزید کہا کہ جلد اسلامباد میں قومی سطح کا مارش بھی ہوگا ادھر فردوس آشکابان نے رد عمل دیا کہ مولانا صاحب اسلام کو نگاہ میں رکھیں اسلامباد کو نہیں امن و خوات کو فروغ دیں اداوت کو نہیں کراچی میں سرکر ریلوے کی بحاری کے لیے انصداد ایتجاوزات آپریشن کا ساتھ و روز قریب آباد ریلوے پاٹک کی اطراف میں قائم غیر قانونی تعبیرات مصبار آپریشن میں پولیس کی بھاری نفری موجود پاکستان ہر قسم کی دہشتگردی کی مضمت کرتا ہے اور ایسی او کے چارٹر پر عمل درامت کے لیے پرعظم ہے کرتار پوراہداری کھول کر اس کا عملی مظاہرہ کیا وزیر خارجہ شامحمود قریشی کا شنگھائی تاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کاؤنسل اجلاس سے خطاب وزیر خارجہ شامحمود قریشی کی چینی حمد سب سے عالمی رانماؤں سے ملاقاتیں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا بھارتی وزیر خارجہ سسمہ سوڑاچ کی بکلاہت روچ پر شنگھائی تاون تنظیم وزرائے خارجہ کاؤنسل اجلاس میں سسمہ سوڑاچ پاکستانی حمد سب کو دیکھتے ہی اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جانب کھڑی ہوگی وزرائے خارجہ آمد کی ویڈیو میں ان کو جگہ تفریل کرتے دیکھا جا سکتا ہے انڈونیزیا کے صدارتی انتخابات ایک بار پھر صدر جوکا ویدر کے نام رہے اپوزیشن نے نتائج مسترد کر دیئے ملگیر فسادات میں چھے افراد ہلاک دو سو سے زائد زخمیں جلاو گہراو پر قابو پانے کے لیے پولس کا لاتھی چارج اور آنسو گیس کی شلنگ بیس سے زائد افراد گرفتار اور ہنزہ سے تعلق کرنے والی فیملی کا عزاز ماؤنٹ ایوریس سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون سمینہ بیگ کے بھائی مرزا علی نے بھی ماؤنٹ ایوریس کی چوٹی کو سر کر لیا آئی آغاز پر بات کرتے ہیں لاہور کے علاقے شاد باغ سے تین سالہ حبا جنر کو اغوا کر دیا گیا ہے لواہکین کا کہنا ہے کہ حبا رات دس بجے اپنے چار سالہ بھائی کے ہمراہ گھر سے نکلی بچی کے اغوا کی سی سی ٹی وی پوٹیج نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی ہے اسی پر ہم بات کریں گے خاور مغل سے خاور بتائے گا پولیس کیا کاربائی کر رہی ہے بلکل گزشتہ راہ جی شاد باغ کے علاقے سے تین سالہ بچی کو اغوا کیا گیا ہے اس کی فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے بچی اپنے چار سالہ بھائی کے ساتھ وہ باہر روڈ پر کھیلنے گئی تھی کہ اسے ایک شخص وہاں پر آتا ہے اور اس کو وہاں سے ورگلا کر بچی کو اپنے بھائی سے الاجہ کرتا ہے اور اسے اغوا کر کے لے جاتا ہے تاہم پولیس میں جو ہے وہ مقدمہ تو دست کر لیا ہے تاہم تاہل بچی کو جو ہے وہ بازیاب نہیں کرواستی اور نہ ہی خطہ لگایا جا سکا ہے کہ بچی کو کام پر لے جایا گیا ہے بہت شکریہ خاور آپ نے اپ ڈیٹ کیا سپریم کورٹ میں جوالی دستاویزات پر نون کسٹم پیڈ گاڑیوں کے ریجسٹریشن سے متعلق ایش کی سمات ہوئی اسی پر دالت میں سابق ای ڈیو سپریم کورٹ نے ملزم کو چار سال قید اور تیس ہزار جرمانی کی سزا بھی سنائی ہے سپریم کورٹ میں جوالی دستاویزات پر نون کسٹم پیڈ گاڑیوں کے ریجسٹریشن سے متعلق ایش کیس سنا گیا اور سپریم کورٹ نے ملزم کو چار سال قید اور تیس ہزار روپے جرمانی کی سزا بھی سنا دی ہے کراچی میں ڈالر کی سمگلنگ میں ملوث گینگ سامنے آ گیا ہے اور آٹھ کرنسی ڈیلرز بھی ڈالر کی سمگلنگ میں ملوث نکلے ہیں حساسدارے نے سمگلرز اور سہولتکاروں کے خلاف کاروائی کی سفارش کر دی